اسلام علیکم دعا حکیم عبد الرحمن صحابری میں خوش آمدید کہتے ہیں آج کا جو میرا یہ نسخہ ہوگا اس میں آپ کو دو فائدے ملے گئے ایک تو دل کو طاقت دینے کے لیے اور ایک دوسرا وہ کہ آپ کی مردانہ طاقت کو کیسے بہار کر سکتے ہیں اگر آپ مفتلی قسم کی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں اس جگہ پہ رہ رہے ہیں جس جگہ پہ آپ کو نسخہ نہیں استعمال کر سکتے یا زیادہ پیسے آپ خرچ نہیں کر سکتے اور آسان سا ایزی سا نسخہ اگر آپ اثر کرنا چاہتے ہیں اور اس کا فائدہ لینا چاہتے ہیں تو وہ نسخہ آج میں آپ کو بتاؤں گا اسے آپ گھر کے اندر کیسے بنا سکتے ہیں اور اسے کہہ دیں کیسے فائدہ اثر کر سکتے ہیں اور یہ نسخہ بہت ہی اچھا اور فائدہ مند اور مفید ہوگا اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے دوسری لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکیں اور اگر اس نسخے میں میں جو آپ کو چیز بتاؤں اس میں آپ کو اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے یا کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو یہ میرا کنیکٹ نمبر ہے آپ مجھ سے رابطہ کر کے اس نسخے کے بارے میں پوری انفرمیشن لے سکتے ہیں اور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز پڑی ہوئی ہے آپ کے سامنے لسن بڑا ہوئے ہیں آپ کے سامنے لسن لینا ہے آپ نے لسن کے جو آہم طور پر اسے آپ سادہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بہت زیادہ فائدہ ہوتے ہیں یہ آپ کے میدے کی اندر جو تضابیت ہوتی ہے اس کو ختم کرتا ہے اور اس کے بعد آپ کے میدے کو طاقت بخشتا ہے اور یہ آپ کے میدے کے لئے بڑی اچھی چیز ہوتی ہے جب اسے آپ دو سے چار ڈلیاں اس کی استعمال کرتی ہیں تو بہت فائدہ دیتی ہیں اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے دل کی جو دڑکن ہوتی ہے دل کی دڑکن کم ہوتی ہے اس کو تیز کرنے کے لیے اس کا بڑا اچھا کی ادار ہوتا ہے اور آپ کے دل کو مضبوط بنانے کے لیے اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ایسے بھی سے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے اس کو اگر آپ اس کے تیل میں تیلوں کے تیل کے اندر اس کے لیے جلا کر استعمال کرتے ہیں تو اس میں یہ آپ کے دردوں کے لیے بڑا اچھا فائدہ مند چیز ہوتا ہے سر کے درد کے لیے اور وہ لوگ جو مفضل قسمی یعنی کہ فالج کی لکپا یا جن کا رہشہ کا مسئلہ ہوتا ہے یعنی کہ جو آپ کے ہاتھ پہر کامتے رہتے ہیں اس میں بھی اگر اس چیز کی مالش کی جائے تو اس میں بھی اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے بہت ہی قدرت کا انمول توفہ ہے یہ لسن جو ہوتا ہے اور اس سے ہم لوگ فائدہ نہیں حاصل کر سکتے اس کا ہمیں زیادہ سے زیادہ اسمال کرنا چاہیے اور اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ جو عام سی چیزیں ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوتے ہیں لیکن اس جیسے ہمیں جان ہوتے ہیں میں پتہ نہیں ہوتا تو اس کی جو طاقت کو قوت باہ کو کیسے بڑھا سکتے ہیں طاقت کیسے بڑھا سکتے ہیں اس میں میں آپ کو اس کا بڑا آسان سا اور ایزی سا حال بتاؤں گا اس کی طاقت کو کیسے بڑھا سکتے ہیں اس کے آپ نے تین سے چار عدد دینی ہے اس کی بھاڑیاں جو ر�ان ہیں جو پیس ہوتے ہیں وہ لینے ہیں آپ نے اور اس کو آپ نے ایک چمج شہد کے اندر اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے جو اس کے آپ کی ڈلیاں ہوگیا اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اس کو شہد کے اندر یعنی کہ ایک چمج شہد کے اندر اسے آپ نے جو بس گھنٹے کے لئے رکھ دینا ہے رکھنے کے بعد آپ اس کو اٹھے صبح خالی پیٹ ایک گلاس نیم گرم پانی کا اور ایک چمچ اس کے اندر آپ نے خالص شہد کا ڈال لینے ڈالنے کے بعد جو آپ کا لسن کا مربع بنا ہوا ہوگا وہ آپ نے کھال لینے اس سے آپ کی جو انتشار ہوگا وہ کافی زیادہ ہوگا اتنا ہوگا کہ آپ سے برداشت نہیں کہہ سکے بہت زیادہ طاقت دے گا اور آپ کے دل کو بھی مضبوط بنائے گا اگر اس چیز کا آپ کنٹینیو استعمال کرتے ہیں ڈیوٹ سے دو ماہ تو اگر آپ کا وزن بھی بڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ آپ کا وزن بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کے جسم کے اندر ایک نئی طاقت دے گا نیا جوش دے گا اور اگر آپ اپنے انتشار کو بڑھانا چاہتے ہیں جوش ملانا چاہتے ہیں آپ کی نفس کی کمزوری کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ لسن کا اصل دوسخہ جو تحقہ کار ہے وہ میں نے آج آپ کو بتایا اگر آپ اس کو اسے لکے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنے نفس کے جتنی بھی کمزوری ہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں اور اس میں اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو یہ میرا کونیکٹ نمبر ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ہر چیز اس کے بارے میں دوبارہ گائیڈ کر سکتا ہوں بتا سکتا ہوں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ